علی ایسا کہ رکاب میں پیر رکھے گھوڑے پر چڑھتے ہوئے رکاب میں پیر رکھے ادھر ایک رکاب میں پیر رکھتے ہی قرآن کی آیت شروع ہو الحمدللہ رب العالمین اور ابھی دوسری رکاب میں پاؤں نہ آئے تو قرآن ختم ہو جائے علی یوں ہی تو نہیں بنتا بہت سارے لوگوں نے اس قرامت کے اوپر اعتراض کیا انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ایک رکاب میں پاؤں رکھے اور دوسری میں رکھنے سے پہلے پہلے تلاوت کر جائے اتنا تیز قاری تو اگر ہزار قاری بٹھا دے قرآن کی چھ ہزار تین سو کچھ آیاتیں جسے لم سم کر کے چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ کا آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں اگر ہزار قاری بھی ہو تو ہر قاری چھ چھ آیتیں بھی پڑے تو اتنی اسی دیر میں قرآن ختم نہیں ہوتا میں نے کہا عام قاری کی بات ہی نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک قضیہ پیش آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ سباب القیس چل پڑی یمن سے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو ملکہ کے آنے سے پہلے تخت پٹھا کے لئے آئے ایک دیو کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کے کہاں میں لاؤں گا قبل ان تقوب من مقامک اے سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے کہ آپ مجلس کو برخواست کریں یا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو اس سے پہلے تخت آ جائے گا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا او دیو او جن آج کوئی جنوں کی شان دکھانے کا کوئی مرحلہ تھوڑا ہی ہے آج مجلس ہے ولی کی شان دکھانے کی اور ولی بھی انسانوں میں سے فرمایا کون ہے جو اس سے بھی پہلے لے کر آئے اسی اسنا میں ایک ولی کھڑا ہوا جس کا نام تھا عاصف بن برخیہ اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں لاتا ہوں اے سلیمان اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے میں تخت لے آوں گا اب یہ آنکھ نہ جھپکی تھی کہ تخت سامنے پڑا ہوا تھا سلیمان علیہ السلام نبی ہے یہ ان کے ولی کا واقعہ ہے تو ہم تو یہ مانتے ہیں کہ مصطفیٰ سے بڑا نبی کوئی نہیں تو جس نبی کی شان سارے نبیوں سے برا ہے لازم ہے کہ اس کی امت کے ولیوں کی شان بھی باقی امت کے ولیوں سے ورا ہونی چاہیے اگر حضور کی امت میں کوئی ایسا ولی نہ ہو جو اتنی سی دیر میں اتنا کام کر جائے تو شان اس ولی کی اولہ ہوگی جس نے آن بھر میں تخت لاکے رکھ دیا تو یہاں سے مولا علی کھڑے ہوئے کہا گھوراؤ نہیں وہ برخیہ کا کمال تھا کہ تخت لے آیا ہے یہ علی کا کمال ہے ادھر سے ادھر قدم رکھا ہے تو قرآن پر گیا ہے اور اس پر اس پر کلام ہوا اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ مولا علی کے ایک جسم کا ایک ایک بال قرآن پڑتا تھا بہت سارے لوگ یہاں چی بجبی ہوں گے کہیں گے یہ کونسی بات کر رہے ہیں آپ کونسی دنیا کی بات کرتے ہیں میں نے کہا بھول گئے وہ جو دو قبروں کو حضاب ہو رہا تھا تو حضور نے صحابہ سے فرمایا جاؤ ایک ٹینی لے آؤ اس کے دو ٹکڑے کرو آدھی ٹینی ایک پہ آدھی دوسری پہ لگاؤ صحابہ سے فالتو کام کیوں کروایا معلوم یہ ہوا حضور فالتو کام کرتے ہی نہیں یہ تو عام مومن کی شان نہیں ہے اور پھر قرآن کی آیت ہے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَفْقَهُنَ تَسْبِحَهُمْ کائنات کی ہر ہر شہ اللہ کی تسبیح کرتی کائنات کی ہر ہر شہ اللہ کی میں جس صوفے پر بیٹھا ہوں یہ بھی اشیاء کائنات میں سے ہے یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی تو یہی تو میں بھی بتانا چاہتا ہوں یہ شانِ علی المتضا ہے دنیا کی عام چیز اگر اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو جو بال علی کے جسم کا بال ہوگا ایک بال تو تُو نے دیکھا ہے جو نیزے پر بھی خاموش نہ رہا کابو تھی بھائی دیکھا نالا جسیانا ہی میتا ایک بجھارے دا جواب دیکھ ایک بجھارہ سٹے نا کابو تھی بھائی کابو ایک ایک دا ایک بس کابو تھی بھائی میں ایک بجھارہ سٹے نا ایک دا جواب دیکھ دو ترے میں تے جوان ویندے پیان ویندے پیان وستی کا راست کی تنے بھر آگئے بھر بریان آگئے چھو نے دے فاصلے نال واڑ آگئے واڑ سار پاسو سناٹا ہا تنہائی ہے نا ایڈو کوئی آ نا ایڈو کوئی آ نا گو کوئی آ نا پیچھو کوئی آ ترے میں جوان کو مونڈا ماری ہے اگو کیا تھا جے اکل ہے تو جواب دے کمینڈ میں بجھارہ بجدہ تھا بجھارہ دسے نا تھا بجھارہ بجھارہ جواب دے جواب دے جے اکل اکل ہی تھا سیاں نے اگو کیا تھیا ہو تھی دسو مطلب نا اگو کیا تھا جوانہ documentary موسیقی